اب بعد دنیا بھر میں آتنگ فیل آ رہا ہے کورونا وارس کی پردھان منطری موڈی نے کورونا وارس سے نپٹنے کے تیاریوں پر بیٹھا کی الگ الگ منطرالے اور راجیوں کے ساتھ یہ بیٹھا کی گئی سبھی انہیں مل کر کورونا سے بچنے کے پائے پر چرچہ کی ہے کورونا وارس پر پردھان منطری موڈی کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے تیاریوں کے سمکشہ کی گئی ہے ویڈیش سے آنے والوں کی سکرننگ کے ساتھ پختہ میڈیکل سندھائیں بھی انہیں دی جارہی ہیں پردھان منطری موڈی نے لکھا سبھی منطرالے اور راجی سرکاریں مل کر اس دشرا میں کام کر رہی ہیں وہیں کورونا وارس کے مدنظر کیندر سرکار نے نئی ٹریول ایڈوائزری بھی جاری کی ہے اب چین کے بعد کیندر نے اٹلی، ایران، دکشن کوریا اور جاپان سے بھارت کی انٹری پر بھی روک لگا دی ہے ڈلی میں کورونا وارس کی دستک کے بعد نویڈا میں بھی کورونا کا خوف پیدا ہو گیا ہے کورونا وارس کی وجہ سے نویڈا کے تین سکولوں کو الورٹ کیا گیا ہے احتیاط کے طور پر سکول کو چھے مارچ تک کے لیے بند بھی کیا گیا پرکشائیں بھی ٹال دی گئی ہیں وہیں نویڈا کے سی ایم او انوراک بھارگو نے کہا کہ بچوں کی سیمپل کو جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے نویڈا میں اب تک چالیس لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے سبھی نیگیٹیو ہیں پانچ لوگوں کا سیمپل جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے نویڈا کے سی ایم او نے کہا کہ اب واہوں پر دھیان نہ دیں ہمارے پاس ساری سویدھائیں ہیں نویڈا اور گریٹر نویڈا کی ایک ہزار سے زیادہ کمپنیوں کو نوٹس بھیجا گیا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال ٹوکیو میں ہونے والے اولمپک کی تاریخ آگے بڑھائی جا سکتی ہے کیونکہ جس طریق سے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے میں اس بات کی ایفشن کا لگ رہی ہے کہ جو اولمپک تیہ کارکرم پر تھے وہ شاید نہ ہوں پائیں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ہریانا پولس کی اور سے بھی ایڈوازیز جاری کی گئی پولس نے فیلڈ میں کام کرنایا لے پولس کرمیوں کو گلپس اور ماسک لگا کر کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اب جلد ہی گلپس اور ماسک پولس کو پلبد کرائے جائیں گے ایڈی جی پی لائنڈ آرڈر نوٹیپ سنگھ ورک نے جاری کیے ہیں یہ آدیش کی پورے پردیش کے پولس کرمی اس نیم کا پالن کریں ڈلی میں کورونا وائرس کا معاملہ سامنے آنے کے بعد رازہانی سٹے سائبر سٹی گروگرام میں بھی الارٹ کیا گیا ہے ویدیش رو سے آنے والے لوگوں پر سواستوی بھاگ نے خاص نظر بنا رکھی ہے زلہ سواستوی بھاگ نے سبھی نیجیس پتالوں کو پختہ تیاریاں کرنے کی سخت نردیش دیئے ہیں پہلے سے ہم نے تیاری کر رکھی ہیں آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹنگ میں بھی جو کیسز بچے وہاں سے جو آئے تھے وہ ہمارے منیسر میں درائے تھے تو ادھر وائز ہم پولی پرپیڑ ہیں اس کے لئے سبھی کے لئے ہمارے پاس جو چاہیے وہ سارا لوگسٹک ہمارے پاس ہے ماسک ہمارے پاس ہے دونوں طرح کے سرجیکل ہے نائنٹی فائیب ہے اور سیکنڈلی جو بی ٹی ایم کیٹ ہے جو ٹیسٹ کرنے کی وہ ہمارے پاس ہے ریپیڈ ریسپونس ٹیم ہم نے تیار کر رکھی وہ ہمارے پاس ہے اور ہمارا سب سے بڑا اچھا ہے کہ جو ایئرپورٹ آتھوٹی کے ساتھ جو ہمارا ساتھ ٹائی اپ ہے اور جہاں جو بندے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم پل بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اب تک ہمارے پاس ٹو سیکسٹی سیون کے قریب کول آ چکی ہے دیفرنڈنگ سے تو سب کو ہم نے ریسپونڈ کیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے چیزیں ہیں جنہیں کھانے اور استعمال کرنے سے کورونا وارس کے ڈک سے بچا جا سکتا ہے تو یہ آپ کو ہم بتانے کوشش کریں گے ناریل کا تیل گھر میں کھانا بناتے سمیں سرسوں کے تیل کا ریفائنڈ کی جگہ ناریل کے تیل کا آپ استعمال کرے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا اس میں لارک ایسیڈ اور کیپریلک ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کے ایمیونٹی سسٹم کو بوشٹ کر وائرل سے سرکشہ کرتا ہے ویٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے انٹی ایکسیڈنٹ سے بھرپور ویٹامن سی بھی ایمیون سسٹم کو بہتر بنانے کے کام کرتا ہے اور اس کے لئے آپ کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں آولہ لال یا پیلی شملہ مرچ سنترہ امرود اور پپیتہ جیسے چیزوں کو شامل کرنا ہوگا بیریز کا استعمال کر سکتے ہیں انگور بلو بیریز کینبریز سٹرابری کوکوہ اور ڈاک چاکلٹ جیسے کھانے کی چیزیں نہ صرف الٹرا والٹ رینج یعنی پیرابیگنی کرنوں اور فنگل انفیکشن کے معاملے میں اثر دار ہیں بلکہ یہ تمام طرح کے وارث سے بھی شرکی سرکشہ کرتے ہیں سٹار سواف کو استعمال کریں کھانے کی چیزوں میں جاکہ بڑھانے والی سٹار سواف کو بھی انٹی وارل دواء کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس میں شکمک ایسٹ پایا جاتا ہے جو انفلوینزا وارث سے پیڑی تروگیوں کو بھی دیا جاتا ہے ادرک کا بھی استعمال کر لیں آپ انٹی وارل تتوک پایا جاتے ہیں اور کیا نک ہے اس بات کا بھی خیال رکھیں آپ کچھا ماس میٹ اچھے سے دھو کر پکائیں اور تبھی کھائیں کچھے انڈے بلکل نہ آپ استعمال کریں ہری سبجیوں کو کچھا نہ کھائیں آپ سبجیوں کو دھو کر اور عبال کر ہی کھائیں اس کے علاوہ اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں لکشن وہ سمجھنا ضروری ہے سردی زکام یا خانسی کی شکایت اگر زیادہ دیر تک رہ رہی ہے تو سادھان ہو بچوں میں نیمونیا کی شکایت دیکھنوں کو بلے تو تردت اپچار کے لیے ڈاکٹر سے سلا لے کرونا بیرس کے کچھ لکشن ہے گلے میں فوڑے کی سبسیا ہو سکتی ہے سگرٹ کی بوری لیت کرونا کو دعوت دینا ہے سگرٹ پینے سے انسان کے فیپڑے کمزور ہوتے ہیں یہ لکشنوں میں شامل ہے سگرٹ پینے سے انسان کے لیے